اسلام علیکم دوستوں آج ہم جو کام کریں گے وہ بہت زیادہ شورٹ اس میں ہم کریں گے کام میں آپ کو کچھ چیزیں پہلے سے بتا دیتا ہوں یہ آپ دیکھے ہوں گے اس کی ونڈو جو ہماری اس کیلیگرائفی کے اوپر جب نے آلیڈی کٹنگ کر کے لئے کی ہوئی اس کو اوپر لگائیں گے یہ اس کی بیس میں نے پہلے سے تیار کی ہوئی ہے کچھ اس طریقے سے اس کے اوپر یہ لگے گی پھر یہ فریم ہو جائے گا اللہ لکھا ہے اب اس کے اوپر ہم جو ہے وہ ورکنگ سٹارٹ کریں گے یہ دو چیزیں ہم اس پہ سے ہٹا دیں گے اور آج بہت زیادہ شورٹ کلاس سکھوں گا میں اور بہت زیادہ ہی شورٹ لی آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ کتنا کوئک لی آپ جو ہے وہ کام کو کر سکتے ہیں صرف تین کلرز اس کے انتظر ہم اپلائی کریں گے بلو ریڈ اینڈ وائٹ کلر زیادہ کلرز کو ہم اس میں اپلائی نہیں کریں گے اس کی ونڈو اور ان کی چیزوں کو پیسٹ کرنے کے لیے ہمجھے سامت بھونڈ کر استعمال کریں گے اور اب میں زیادہ اس کے اوپر بات چیت نہ کرتے ہوئے میں اس کے اوپر ڈائرکلی ورکنگ کی طرف آتا ہوں بہت سمپل طریقے سے ورکنگ ہوگی کوئی اس کے اندر ایسی ورکٹ سائنس نہیں ہے جو آپ لوگوں کو مسئلہ کریں اور بتانے کا مقصد یا یہ کرنے کا مقصد آج کی کراس کو صرف اس کے اندر ہم نے یہ بتانا ہے کہ آپ کتنا کوئی کلی کوئی بھی کام جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کے پر سمپل بہت سمپل طریقے سے کلر کو لگاتا جا رہا ہوں سمپل ریڈ کلر ہم نے یہاں پر اپلائی کیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر بلو کلر کو اپلائی کریں گے بہت زیادہ ورکنگ اس کے اوپر میں آج آپ لوگوں کو کر کے نہیں دکھاؤں گا بٹ اس کے بعد بھی باوجود بھی آپ لوگوں کو ایک چیز اچھی نظر آئے گی یہ کروس کے اندر کام ہوگا سارا کیسے ہوگا کیا ہوگا یہ سب چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہی ہوتی چاہیے اس کے بعد اس کی ہم پیسٹنگ کریں گے بہت سمپل طریقے سے کوئی اس کے اندر ہم نے بہت زیادہ ایکسٹر آرڈ نہیں ہم نے کوئی وریکنگ نہیں کرنی ہے سمپل انڈ ساؤنڈ رکھیں گے اس کو اور یہ آپ کے سامنے ہیں یہ ہم نے آل موسٹ ریٹ کلر یہاں پر لگا دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں بلو کلر کی طرف سمپل رکھنے کی اس کے پیچھے وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے بہت سے دوستوں کو کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ میسیجز آئے تھے کہ صرف تھوڑا سا ایزی بھی کر دیا کہیں کچھ چیزوں کو توڑا ان کے لیے میں یہ کام کو آج کر رہا ہوں اور سمپل رکھوں گا اس کو بہت زیادہ سمپل رکھا ہے اس کو کیونکہ کچھ کیونکہ کافی لمبی چوری ڈسکشنز میں ہی کل ہوئی سوالے سے تو جو ہمارے بلکل بیگنرز ہیں تو ان کو تھوڑے سے ایشیوز تھے کہ ہمیں سیکھنے میں تھوڑا سا ٹائم لے گا شوق ہے کچھ انہوں نے اپنا کام بھی مجھے دکھایا اور اس سے ایک آئیڈیا ہوا ہے کہ نہیں تھوڑا سا چیزوں کو میں سمپل بھی کر کے دکھا دوں تو اسی لیے آج اس کلاس پر ہم نے سمپل رکھا ہے لیکن یہ سمپل ہونے کے باوجود بھی ایک چیز میں آپ لوگوں کو اس کے اندر تھوڑی سی گائٹ اور کر دیتا ہوں کہ اس میں کافی کچھ ہوگا حالکہ بہت سمپل رکھوں گا بہت اس کے باوجود بھی کافی کچھ اس کے اندر آپ لوگوں کو نظر آئے گا ابھی یہ میں اس کے پر ہوا ہے کلر کو اپلائی کروں گا اور کیسے ہوگا کیا ہوگا وہ سب چیزیں بھی آپ کے سامنے بھی ہے ہوا ہے کلر جب اس کو پر اپلائی ہوگا تو یہ جسٹ وائٹ کلر نہیں اپلائی ہوگا یہ مکسنگ میں چلا جائے گا دونوں سائٹ پر اور اس کے لیے میں تیسرا بریش اٹھاؤں گا ابھی میں اس کو جسٹ کلر کو لگاؤں گا یہاں پر کس طریقے سے لگ رہا ہے کیسے لگ رہا ہے وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں کوئی بہت ہارڈ اور فاسٹ رول نہیں ہے اس کا اب جو میں نے پہلے اپنے بریش استعمال کیے تھے جیسے میں نے ریڈ کلر سے بریش کو استعمال کیا مکس کروں گا یہ میں اس کو مکس کرتا جا رہا ہوں یہاں پہ بہت سمپل رکھا ہے اس کو میں نے پھر آپ انہوں کو چیز بتا دیں کہ اس کے اندر میں نے کوئی بہت زیادہ ایکسٹر آرڈری ورکنگ نہیں ہے بہت ہی سمپل رکھا ہے اور اس کے بعد اب یہ میں اس کے اوپر بلو کلر کو مرچ کر دوں گا اچھا یہ ہونے کے بعد اب یہ بلو کلر کو میں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی لے کے جاؤں گا ریڈ کے اوپر اور یہاں سے میں بلو کے اوپر لے کے جاؤں گا جو ہمارے پہلے سے کلاسز لے رہے ہیں تو ان کو کچھ چیزوں کا یہاں پہ آئیڈیا ہوگا کہ بہت زیادہ سمپل کام ہو رہا ہے بہت سمپل ہونے کے بعد بھی بہت زیادہ یہ سمپل انشاءاللہ نہیں لگے گا آپ لوگوں کو کیونکہ جو اس کے اوپر نیکسٹ ورکنگ ہم آئی ہے وہ تھوڑی سی الگ ہے اب میں اس کے اوپر کچھ ڈالوں گا میں نے وائٹ کلر کو پہلے سے کی جو ہے وہ کافی ایک پتلا کیا ہوا ہے یہ میں نے دو اس کے اوپر وائٹ کلر اٹھایا اور یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کے اوپر یہ کس طریقے سے میں ڈال رہا ہوں اس کے پر بہت زیادہ پتلا نہیں بنانا ہے آپ نے وائٹ کلر کو یا کوئی بھی کلر جس سے آپ اس کے اوپر ڈالنا چاہ رہے ہیں بہت زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ ٹھک نہیں ہونا چاہیے درمیانہ ہو cả تو اس سے آپ کے کام کے اندر 5 یہ کی نکھارا جاتا ہے اب میں یہ کرنے کے بعد اس کے اوپر نائیف کا استعمال کروں گا اور نائیف استعمال کرنے کے بعد پھر میں اس کے اوپر دوبارہ سے یہی جو آپ اس کے اوپر اکٹیچر دیکھ رہے ہیں دوبارہ سے دوں گا میں اچھا نائیف استعمال کرنے کے لیے میں کلر کونسا víٹ essent سا پتلا کر رکھا کہ ہوا ہے آئل پینٹی ہے وہی جو ایسے میں نے بالکل پتلا کر کے اس کو رکھا ہوا ہے تو میں اسی کو ہی یہاں پر اپلائی کروں گا اور اس کو اپلائی کرنے کے لیے بھی میں آپ لوگوں کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ میں اس کو بریش کے ذریعے ہی پہلے نائف پر لگاؤں گا یہ میں نے نائف کے اپنے پر لگا دیا ہے ٹھیک ہے بہت پتلا ہے کلر مطلب اتنا بھی نہیں ہے پتلا کہ وہ آپ کے مطلب کا نا رہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ایک چیز ہے موجود اور یہ اب میں اس کے اوپر کلر کو اپلائی کر رہا ہوں تو سمپل رکھتے ہوئے بھی میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا ایک ٹچ دے دیا ہے یہ میں نے نائف پر کلر لگایا ہوا ہے یہ آپ دیکھویں کلر کس طریقے سے بہر ہے اس کے اوپر سلو 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 اور پھر اس کے بعد یہ میں نے سمپلی اس کے اوپر نائف سے اپلائی کر دیا ہے پھر لگا ہوں گا میں اس کے اوپر کلر اور ایک دفعہ پھر اس پر نائف چلے گی جب آپ دیکھ رہے ہیں میں کلر کو پہلے تھوڑا سا آگے پیشے کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ نائف یہاں چلے گی اور یہاں اس سینٹر میں ذریعتیات سے آپ کو چلانی پڑے گی اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہاں پہ کٹ ہوا ہی ہیں چیزیں یہ میں نے رکھا اور یہ میں نے چلا دیا پھر میں نے یہاں رکھا یہ میں نے چلا دیا یہ میں نے یہاں رکھا اور اس کو چلا دیا اس کے بعد پھر میں ہلکا سا اس کے اوپر کلر اٹھاؤں گا چاہے ایک تیس کو آپ نے یہ خیال لکھنا ہے کہ ایکسٹرا میں کلر نہ لگے نمبر ون ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ ایکسٹرا نہ ہو جائے کلر آپ کا بہت کم نہ ہو جائے کہ وہ بیلنس ہی نہ کر پائے اس کو یہ ہو گیا کام اس کے بعد میں نے جو بریش کے اوپر وائٹ کلر لیا ہوا ہے میں پھر اس سے ہلکے ہلکے اس کے اوپر ٹیکسٹر ڈال دوں گا تو بہت زیادہ سمپل اکھا ہے ہم نے اس کو کوئی اس کے اندر اتنا ہارڈ اور فاسٹ کام نہیں کیا ہے اور اگر مجھے آپ لوگوں کو بتانا نہ ہو تو میری خیال میں میں یہ 3-4 منٹ کے اندر ٹھوپل یہ وائکنگ کر کے دکھا سکتا ہوں آپ لوگوں کو تو اب آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا کہ اس میں کتنا ٹائم لگا ہے نمبر 1 اب اس کے اوپر ہم اپلائی کریں گے اس کی وینڈو یہ ہمارے پاس اس کی رکھی ہے وینڈو میں نے اپنے ہاتھوں کو صاف کر لیا ہے اور میں اس کے بعد اب اس کے پر اپلائی کرنے جا رہا ہوں اس کی وینڈو اور یہ میں نے وینڈو کو اس کے اپنے پر رکھ دیا ہے کیونکہ یہ زیادہ ابھی سوکھا نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا پرپلم کرے گا کوئی ایشو آلی بات نہیں ہے اتنا تو ہلکا بھلکا ہوگا میں اس کو نیکس سٹیپ کے پر بھی رکھ سکتا ہوں یہ ہے وینڈو ہماری اس کو میں نیکس سٹیپ پر رکھ دوں گا کیونکہ ابھی یہ اس کے اوپر ٹھیک سے رکھی نہیں چاہے گی لیکن ہم دوسرا کام اتنی دیر میں کر سکتے ہیں وہ دوسرا کام کیا ہے وہ دوسرا کام یہ ہے کہ جو ہمارے ہم نے ایک اس کا بیک گراؤنڈ تیار کیا ہوا ہے اس کے اوپر ہم سامت بانڈ کو اپلائی کر دیں گے ہمارے جو پرانے ویورز ہیں آج ان کو مزا نہیں آ رہا ہوگا کلاس کے اندر کیونکہ بہت سیمپل کام ہو رہا ہے یہ میں اب سامت بانڈ یہاں پہ اپلائی کر رہا ہوں یہ میں نے سامت بانڈ یہاں لگایا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سامت بانڈ بہت بہت ہلکا پھل کسا سامت بانڈ لگاؤں گا میں اس کے اندر اس کے لئے بھی کوئی ایسی راکٹ سائنس تو ہے نہیں جو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے یہ میں نے سامت بانڈ لگا دیا ہے اس کے اوپر یہ شیٹ میں نے پہلے سے تجار کی ہوئی تھی اور اس کے اوپر اب میں اس کام کو رکھ دوں گا احتیاط سے رکھئے گا کہ کہیں شیٹ آگے پیسے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کی ورکنگ جو اور ڈیمیزر یہ میں نے اس کے پر رکھ دیا ہے اب میں اپنے ہاتھوں کو ایک دفعہ پھر صاف کر لوں گا اور پھر دوبارہ سے اس کے اوپر اب جو یہ ونڈو ہم نے اس کے اوپر لگائی تھی میں نے اپنوں کو دکھانے کے لئے میں اس پہ بھی ہلکا ہلکا سا سامت بانڈ اپلائی کر دوں گا بہت لائٹ سا کروں گا بہت زیادہ آپ نے نہیں کرنا ہے کہ سامت بانڈ بہت کے جو باہر کی طرف آ جائے اور آپ کے کام کو خراب کر دیا آپ دیکھ لیں کہ میں کس طریقے سے اس کے اوپر سامت بانڈ کو اپلائی کروں جسٹ نے یہاں رکھا صرف ہلکے ہلکے سے ڈوٹس لگے ہیں اچھی کہ یہ ہمارا کام یہاں تک تو آپ نے دیکھ لیا ہے اور اب یہ میں اس کو اس کے پر رکھ کے پریس کر دوں گا بہت سمپل طریقے سے کام کیا ہے کوئی بہت ہارڈ ڈ فارس رول نہیں ہے اس کے اندر اس کام کو کننے میں اور میں اس کو پھر آپ یہ تھوڑا سا ہمارے آؤٹ ہوئی ہے اسکرین جو ہے ہمارے کام ہو چکا ہے یہ ایک ادت فریم ہے اور میں اس کو اب فریم کے اندر پھٹ کر دوں گا اچھا فریم کے اندر پھٹ کرنے کے لیے مجھے پہلے تو تھوڑا سا اپنے لیے جگہ بنانی پڑے گی تاکہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ یہ کس طریقے سے اس کے اندر ہم کریں گے مجھے اس کے لیے تھوڑا سا چیزوں کو آگے پیشے کرنا پڑے گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آسا کے چیزیں یہ میں نے یہاں پہ یہ رکھ دیا ہے یہ فریم آپ کے سامنے ہیں اس کو میں اٹھاؤں گا بہت احتیاط کے ساتھ اور اتنی احتیاط کیونکہ ابھی گیلہ ہے اگر یہ ڈرائے ہوتا تو بہت زیادہ اچھے طریقے سے میں اس کو اس کے اندر فٹ کر سکتا تھا لیکن کیونکہ گیلہ ہے آپ لوگوں کو دکھانا بھی ہے کہ آپ کتنا کوئی کلی جو ہے وہ کام کو سر انجام دے سکتے ہیں یہ آلموسٹ میں نے اس کے اندر اس کو فٹ کر دیا ہے اور اور اب میں اس کو اس کے ساتھ فکس کروں گا کی کوشش کروں گا میں کیونکہ یہ ذرا سا بھی آؤٹ ہے اور یہ ہم نے اس میں فرم کو فکس کر دیا ہے اور جسٹ سیکنڈ لگے گا انشاءاللہ ہم اس کو یہاں پر فکس کر دیں گے اور یہ فکس ہو گیا ہے جی تو یہ آپ کے سامنے اب آلموسٹ تیار ہو چکی ہے کتنا ٹائم لگایا ہے اس کو ہم نے کمپلیٹ کرنے میں فکس کرنے میں سب چیزوں کے اندر یہ آپ کے سامنے یہ ہماری پینٹنگ تیار ہو چکی ہے تو جن دوستوں سے کل میری کافی سوالے سے لمبی جوڑی بات چیت ہوئی ان کی کال آئیں اور انہوں نے جو ہے وہ کافی ریکویسٹ کی تھی کہ نہیں یا تھوڑا سا اس کو ایزی کیجئے تو میں ان کے لیے یہ کام آج کیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی میند ہوئی ہے کتنی دیل لگی ہے ہر چیز آپ کے سامنے ہے اور یہ ہماری چیز ویڈی ہو چکی ہے میں اس کو اب آپ کو اس طریقے سے بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہماری چیز کمپلیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ کل ہم کچھ لینڈ اسکیپ کریں گے اور کچھ اور کام بھی ہمارے ہوں گے یہ جتنا کام جو میں نے کیا یہ سب اسپیشل ریکویسٹ کو پر تھا دوستوں میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے شیئر کر دیا کیجئے اپنے دوستوں سے بھی کروائیے اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ یونیک نابروں کے لیے لے کے آتا ہوں گا تو یہ بہت زیادہ شورٹ لی ہم نے کام کیا ہے اور کتنا کوئی کیا ہے وہ بتانے کے لیے وہ دکھانے کے لیے کہ اب اتنا جلدی بھی کام کو کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے وریکنگ صاحبی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے اپنے بہت سارے خیال لکھئے گا پیج کو وٹس اپ کو آپ لوگ اپنا سوئی وٹس اپ کر رہا ہوں یوٹیوب چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر دیا کیجئے تینکیو سو مچ انشاءاللہ کل ہم لینڈ اسکیپ بنائیں گے اور لینڈ اسکیپ جو کلم بنائیں گے تو اس کی بھی کوشش میں یہ ہوگی کہ ہم بہت کو اکلی بنائیں تاکہ آپ لوگوں کے قائدی ہو سکے کہ ایزلی ہم کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے کل پھر اپنا بہت سارے خیال لکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ